نحمدو نسلیلہ رسول القریب احمد بار فعوظم اللہ من شتاب و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب سزر محفلے میرے غوظستان سکرہ اور تعلیل حمدلو السلام علیکم میرے دقریر کا موضوع ہے اکبار اور تصور ملت ہزاروں سال نرگز اپنی پینوری پر روتی ہے بڑی گشکی سے ہوتا ہے چمند دیتاور پیدا آج ہم شائر مشک شائر ملت مفقر اسلام اور مصابر مکسان رکھر بہوال اللہ من اکبار کو یعبے پناتے ہیں پڑے عقیدت و احترار سے بنا رہی ہیں اکبار ہی سامیار پڑے سقیل کے مواحدوں میں بدل آئیے جنہوں نے انگریز اور ہندو مسلمان ہند کی قسم پرسی اور کم مائنگ کا احساس کرتے ہوئے ان کے لئے ایک الگ قطعہ اردی کی میں سورت بحسوس کی اور صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مصابروں کی پسی کی نوحہ گیری کرنے کا بچہ ہے نرسلی نے ساری فرقہ گرانا اور علاقہ گروہوں میں گروہوں میں بڑی پس گروہوں میں گروہوں میں بڑی پس شکر سے خوضہ مدشد قوم کو خودی اور باہدیت فکر و عمل اور انتقاب انقلاق پر درست دیا بکولے سا شاکین کبھی پرواز سے تھوکر نہیں گرتا شاکین کبھی پرواز سے تھوکر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ اختار مصابروں کے لئے ایک زیادہ دور کی ایسی سعبی جمہوری ریاست کا خان کے فراہم کیا جو مصابروں کے روٹی روزگار اور قومی فامیلی خطر شخص کا زیادہ من ہو کیونکہ اکبار سمجھتے ہیں اکابی روح جب نتاک ہوتی ہے جوانوں میں اکابی روح جب نتاک ہوتی ہے جوانوں میں ان کو اپنی مجزد نظر آتی ہے آسمان اگر مصابروں کو اکبار جیسی علم یادم انسل نہ ہوتی تو نہ ہوتی تو ان کے لئے ایک علم ممکن کی کبھی سوٹ پیدا نہ ہوتی اور اس کا حضور ممکن ہوتا میں اپنی زختین کا اختتاہ اس زختان میں کرتی ہوں جو قائدہ آدم نے ان کی وفات پر کیا تھا ان کے لئے اکبار ایک رحمہ بھی تھے دوست بھی افس بھی جو کسی ایک پلمہ کے لئے بھی متزلزل نہ ہوئے اور جنہاں کی دہاں ٹٹے رہے نگاہی ملن سخن نواز جہاں پر سوز یہی ہے رختین سفر میں کارواہ کے لئے شکریہ